اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل حکیم میا جی دوستو آج میں آپ کے سامنے ایک عجیب نسکہ پیش کرنے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس پہلے سے سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ میری نئی آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں شکریہ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک مریض آیا کہنے لگا کہ بواسیر خونی اور کبھی کبھی بادی نے زندگی سے تنگ کر دیا ہے سخت پریشان ہوں بیٹھ کر کام کرنے کی مجبوری ہے جب زیادہ دیر بیٹھ جاؤں تو پھر کھڑا ہونا مشکل اور اگر اسی دران حاجت کے لیے جانا پڑے تو نہایت سخت تکلیف کا سامنا ہوتا ہے بعض اوقات گھنٹوں حاجت کو روکتا ہوں اور اگر حاجت کے لیے گیا تو معاملہ نقابل برداشت ہو جائے گا وہ صحیح فرماتے ہیں کہ میں نے تشکیس کے بعد نسکہ دیا واقعی لا جباب نسکہ ہے اور عظیم فوائد کا حامل ہے تو دوستو نسکہ آپ کو سکرین پر دکھایا گیا ہے اس نسکے کو بنانے کی ترقیب کچھ یوں ہے چھلکہ ریٹھا پچاس گرام گونت کا تیرہ پچاس گرام کوٹ پیس کر ہلکا گرم پانی ملا کر گولیاں بنا لیں چنے کے برابر ایک گولی صبح و شام پانی کے ہمرا کھانے سے قبل استعمال کریں یا دن میں تین بار بھی استعمال کر سکتے ہیں صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ایک محسن دوست عبدالوحید صاحب نے مجھے بتایا کہ مجھ سے ایک صاحب یہی گولیاں بہت زیادہ مقدار میں لے جاتے تھے عبدالوحید صاحب ریٹھے کا ہم وزن کشتہ کلائی ملاتے ہیں ورنہ فائدہ ایک ہی طرح کا ہے چاہے گونت کا تیرہ ملائیں یا کشتہ کلائی ملائیں لیکن شاید کشتہ کلائی کا فائدہ زیادہ ہو میں نے ان سے پوچھا کہ اتنی گولیاں آپ کیا کرتے ہیں خاموش ہو گئے پھر بتانے لگے کہ ہمارے ہاں ایک صاحب کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہڈی جڑ گئی لیکن زخم میں پیپ پڑ گئی بہت علاج کرائے حتیٰ کہ ڈاکٹروں نے ٹانگ کاٹنے کا مشورہ دیا میں نے یہی ریٹھے والی گولیاں صبح و شام استعمال کرانا شروع کر دیا کچھ ہی عرصے کے بعد زخم بھرنا شروع ہو گیا اور مریض بالکل ٹھیک ہو گیا میری ان گولیوں کے بارے میں شورت ہو گئی ہے اور دور دور سے لوگ ہڈی کے زخموں اور گلے سڑے بدبودہ زخموں کے لیے لے جاتے ہیں ان گولیوں کے وجہ سے مجھے بہت آمدنی ہو رہی ہے اسی دوران ایک مریض کے زخم تھے وہ گولیاں لے گیا اس کو شگر بھی تھی جب اس نے یہ گولیاں استعمال کی تو اس کو شگر میں فیدہ ہوا اس نے یہ گولیاں مزید استعمال کی تو اس کی شگر ختم ہو گئی اس مریض نے مجھے آ کر بتایا کہ مجھے ہڈی کی پیپ اور زخم کے ساتھ ساتھ شگر میں بھی افاقہ ہو گیا مسائے فرماتے ہیں پھر میں نے یہی گولیاں شگر کے مریضوں کو دینا شروع کر دیں اور شگر کے مریض صحت یاب ہو گئے ایک صاحب مجھ سے یہ گولیاں لے جاتے ہیں اور عرب مبالک کی مریضوں کو دیتے ہیں کیونکہ وہاں شگر بہت زیادہ ہے وہ صاحب فرماتے ہیں جہاں مذکورہ گولیاں شگر زخموں کے لئے مفید ہیں وہاں بواسیر کے لئے لا جواب نسکہ ہے ہزاروں بواسیر کے مریض اللہ عز و جل کے فضل و احسان سے صحت یاب ہو گئے ہیں یہ گولیاں ایسے مریضوں کے لئے مفید ثابت ہوئی ہیں جن کو ہر سال سامپ کٹ جاتا ہے کیونکہ ایسے مریضوں کو اگر سال کے بعد انہی ایام میں سامپ نہ کٹے تو انہیں بے چینی ہوتی ہے اور پھر سامپ کٹ جائے تو طبیعت میں سکون اور اتنان ہوتا ہے ایسے مریضوں کے لئے اگر ان گولیوں کا مستقل استعمال کرایا جائے تو حد درجہ مفید ہیں ایک گولی صبح و شام کھانے سے قبل دودھ کے ہمرا چند ماں استعمال کریں انہی صاحب نے بتایا کہ ریٹھے کے اندر سیاہ گٹھلی گولی نمہ ہوتی ہے اس کو توڑنے پر ایک گولی نکلتی ہے وہ گری ایک عدد نہار مو پانے سے نگلنے سے شگر کو بہت فائدہ مند اور آزمودہ ہے صاحب فرماتے ہیں یہ واقعہ آئی سے تقریباً بارہ سال قبل کا ہے کہ ایک صاحب آئے اور مختلف امراض کا علاج اور نسکہ جات مجربات پوچھتے رہے اور میں بتاتا رہا حتیٰ کہ چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے اور کہنے لگے میں نے آپ سے پوچھا اور آپ نے بلا تکلف بتا دیا اور بخل سے کام نہیں لیا میرا ضمیر گوارہ نہیں کرتا کہ میں آپ سے اتنے مجربات پوچھوں اور خود ایک نسکہ بھی نہ بتاؤں کہنے لگے کہ جن سے اولاد نہ ہو اور تمام علاج کرا کرا کر تھک چکے ہوں افاقہ نہ ہو حتیٰ کہ مایوس ہو گئے ہوں ایسے مریضوں کو میں یہ نسکہ استعمال کراتا ہوں اور جب بھی مریضوں کو یہ نسکہ استعمال کرایا نہایت مفید ثابت ہوا کئی بے اولاد اولاد کی خوشیوں سے مالا مال ہوئے ریٹھے کا چھلکہ اتار کر کوٹ لیں اور آدھا اصحابیوی استعمال کریں پانی یا دودھ کے ہمرا استعمال کریں نہارمو دو ماہ بلا ناغہ استعمال کریں اللہ عز و جل کرم فرمائیں گے اور وہ بزرگ مزید بتانے لگے کہ میرا تجربہ ہے کہ اگر دو ماہ کے بعد رزانہ ایک دن کا وفقہ کیے بغیر صورت بکرہ ایک دفعہ پڑھیں اور دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ فضل خدا اللہ پاک بیٹے کی خوشی سے نوازے گا یہ جو وظیفہ بتایا ہے یہ سات دن پڑھنا ہے اردو بزار لاہور کے ایک موسن کو بتایا صورت بکرہ کا عمل کیا تو بیٹا پیدا ہوا پھر یہی عمل کیا بیٹا پیدا ہوا پھر عمل نہیں کیا بیٹی پیدا ہوئی اس بزرگ نے مزید بتایا کہ اگر کسی کی شادی نہ ہوئی ہو تو چاند کی پہلی دوسری اور تیسری تاریخ کو یعنی پہلے تین دن صورت بکرہ مکمل پڑے اور دعا کرے ہر ماہ تین دن اس طرح پڑے پانچ یا چھ ماہ تک پڑے انشاءاللہ تعالیٰ فضل خدا شادی ہو جائے گی وہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تمام احمال اور نسکہ جات بارہا کے آزمودہ ہیں تو دوستو وہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب بھی میں تھک جاتا ہوں تو پھر صورت بکرہ کا آخری رکوع پڑھ لیتا ہوں تو تمام تھکن اتر جاتی ہے دوستو یہ تھے آج کی عجیب نسکے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیس سے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے ہو سکتا ہے کسی کا پھلا ہو جائے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ